بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبیون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مویس سا چاکلیٹ کیک کی ریسپی جس کو ہم بینہ اون کے بنائیں گے اور جسٹ ون ایک سے بنائیں گے بہت ہی جت سا بہت ہی ڈلیشس سا کیک بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس کی گناشت بھی ہم ہومیٹ بنائیں گے اس میں چاکلیٹ بھی ہم یوز نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس میں ویپنگ کریم یوز کریں گے بہت ہی آسان انگریڈنٹس کے ساتھ آج ہم گیک بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور پساند آئے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس میں آٹ کریں گے ایک انڈا ہاف کپ کوکنگ آئل کوئی سب بھی آپ کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں 3 فورتھ کپ ملک کچھ ڈرابس ونیلا ایسنس کے آئل کریں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ونیلا ایسنس بھی ٹوٹل ہی آپشنل ہا آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اب ان سارے انگریڈنٹس کو ہم نے اچھی طرح سے کمبائن کرنا ہے انڈے کو بھی اچھی طرح سے پینٹ لینا ہے اسی کے اندر پھر ہم اس میں ایک کپ میدہ آئل کریں گے میدہ آپ نے چاند کی یوز کرنا ہے 3 فورتھ کپ شگر آئل کریں گے آپ نے سمپل ہی شگر کو گرائنٹ کر لینا ہے انچاند کی یوز کر لینا ہے 1 تی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون بیکنگ سوڈا 1.4 تی سپون نمک اور 1.4 کپ کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے اور ان سارے انگریڈنٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے ایک سمودھ سا بیٹر تیار کرنا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن بہت اچھی اس کی مکسنگ کرنا ہے آپ نے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں بہت ہی سمودھ سا بیٹر ہمارے پاس آنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہی اس کی کنزیسٹنس ہی ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے اب ہم اس کو سائٹ پر کریں گے اور مولڈ لیں گے یہاں میں نے سیون بائی سیون جیز کا مولڈ دیا ہے آپ اپنا فیورٹ کوئی بھی مولڈ یوز کر سکتے ہیں کسی شیپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس میں تھوڑا سو آئل ایڈ کریں گے اور برش کی مدد سے اس کو ساری سائٹو سے اچھی طرح سے ہم اس کو گریز کر لیں گے پین کو ہم نے اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے باٹم میں ہم ایک پیپر رکھتے ہیں یہ پلین پیپر ہے سمپل یہ بٹر پیپر نہیں ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم اس کے ساتھ چپکا دیں گے سارا سپیچلا کی مدد سے بہت ہی ایزی لی ہو جائے گا سپیچلا کی مدد سے سارا بیٹر آپ نے بال سے اتار لینا ہے اس کے بعد بیٹر ہمارا پور ہو چکا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم سیٹ کریں گے ساری سائٹو پہ اور اچھی طرح سے اس کو ٹپ ٹپ کریں گے تھوڑا سا اور بیک کریں گے تو بیک کرنے کے لیے کوئی پتیلا یا کڑاہی لیں اس میں ایک سرینڈ رکھیں اور اس کو کور کر کے پری ہیٹ کر لیں پانچ منٹ کے لیے ہائی فلم پہ دن ہم اس میں رکھیں گے مولڈ اپنا کیک والا اور اس کو کور کریں گے اگین اور بیک کر لیں گے اس کو تقریبا ہم نے فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹ کے لیے بیک کرنا ہے لو فلم پہ تب تک کیلئے ہم گناش تیار کرتے ہیں تو ایک کپ دودھ لینا ہے ایک پین میں اور اس میں پانچ چمچ چینی ایڈ کریں اور دو چمچ میدہ اور دو سے تین چمچ کے قریب کوکو پاودر ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سائے لنپس اس کے ختم کر لینا ہے آپ نے اس کی بہت اچھی مکسنگ کرنی ہے آپ نے کوئی لنپس نہیں رہنے شاہی ہے ورنہ آپ کی گناش اچھی نہیں بنے گی آپ وزکر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی مکسنگ میں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب اس کی یہ والی لک آ جائے تو آپ نے اس کو فلم پہ رکھنا ہے فلم مان کریں لو فلم پہ اس کو کوک کریں گے اور مسلسل ہلاتے جائیں گے اچھی طرح سے یہ آپ دیکھیں گے ہستہ ہستہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا جو کوئی تھوڑی بہت لمس رہا جائیں گی وہ بھی ملٹ ہو جائیں گی یہ سمود ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں ہماری گناش ٹھیک ہو رہی ہے بہت ہی زبردستی بہت ہی ڈیلیشیسی گناش ویڈاوٹ ویپنگ کریم اور ویڈاوٹ چاکلیٹ کے بن جاتی ہے کوئی اتنی ایکسپینسیو ریسٹ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی ٹھیک ہو رہی ہے اس کو لو فلم پہ ہی ہم نے کھ کرنا مسلسل ہلانا ہے ورنہ بلکل بھی اچھی گناش بہت ہی سمودھ سی گناش نہیں بنے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی ہے اس کو ہم نے ٹھیک سا ہی رکھنا ہے کیونکہ لائٹ سا ہوگا تو پھر وہ ہماری گناش سیٹ نہیں ہوگی کےک کے اوپر اس پوائنٹ پہ آپ نے فلم کو بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ پہ رکھتے ہیں کیک بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ڈی مولڈ کریں گے اس کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا تھا ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ پیپر اتر جاتا ہے حالانکہ یہ بٹر پیپر نہیں ہے یہ سمپل پیپر ہے پھر بھی یہ بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا پھر ہم اس پہ لگائیں گے گناش بہت ہی دھیان سے آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے گناش آپ نے سپریٹ کرنی ہے پہلے پتلی پتلی سی لیئر لگانی ہے سائیڈو پہ بھی ہم لگائیں گے جسٹ اس کو اوپر سے ہم نے سیٹ نہیں کرنا سائیڈو پہ بھی لگائیں گے تھوڑی سی سپیچلا کی مدد سے کوئی پیلٹ نائف کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے یہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے تھوڑی سی لیئرز بنا لیں اور یہ دیکھیں جی ہماری گناش سیٹ ہو چکی ہے تھوڑے سے کلر فول سا پرنکلز یا کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا آپ اس کو کیسے گارنش کرنا چاہتے ہیں تو جی کےک ہمارا ریڈی ہے سرف ہونے کے لیے بہت ہی رچ اور مویچ سا بہت ہی سوفٹ سا کےک بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی یمی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اس کو کٹ کریں اور سرف کریں اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ